بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو موضوع ہے وہ خرچ کرنے کے اوپر زکاة کے اوپر ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی چھے جگہیں اللہ جللہ شانہوں نے بدلائی ہے وآت المال علی حبی ذویل خربہ اللہ جللہ شانہوں کی محبت میں مال خرچ کرے ذویل خربہ قریب والوں کے اوپر والیتامہ یتیموں کے اوپر والمساکین مساکین کے اوپر سفید پوش لوگ جو ہیں والمساکین وابن السبیل اور اللہ کے راستے کے مسافر یا مسافر لوگوں کے اوپر خرچ کرنا وسائلین جو سوال کریں آپ سے تنگ دست جو لوگ ہیں سفید پوش لوگ ہیں کہیں سوال کی پھر تین قسمیں ہیں وہاں مسائل فلا تنہا کہ جو سوال کرے اس کے سوال کو جڑگنا نہیں ہے اس کو پورا کرو کچھ نہیں دے سکتے پھر بھی دعا دو الفاظ اچھے چونکے اس کو اس کا بدلہ دے دو تاکہ وہ آپ کا پورا ہو جائیں تو فرمایا لسائلی والمحروم تمہیں جو اللہ جللہ شانو نے مال عطا کیا اس میں لوگوں کا حق حصہ ہے لوگوں کا حصہ ہے تو یہ چھے لوگ ہیں والیتامہ والمساکین وابن السبیل وسائلین وفر قاب وسائلین جو سوال کریں وفر قاب جو قید و بند میں آ جائیں اور جو لوگ مقروض ہیں اس سے خرزہ بھی آپ ان کا اتا سکتے ہیں ادا کر سکتے ہیں مقروض ہیں تو آپ ان کو ادا کریں یہ چھے جگہ ہیں مال خرچ کرنے کے اس وقت اجتماعی جو دسترخان لگا کرتے تھے ہمارے مخیر حضرات اجتماعی طور پر فی سبیللہ دسترخان لگاتے تھے مساجد میں بھی اور باہر اجتماعی کرتے تھے افطاریاں اور سہری کے بارے احتمام ہوتا تھا وہ سارا لاغ ڈاؤن کی ویسے مکمل ختم ہو چکے اکثر بہت کم وہ کٹھے نہیں ہو سکتے کرونا کی وجہ سے اب درخواست یہ ہے کہ اپنی زکاة میں سے ہر فرد ہر عورت مرد کی خدمت کرنا زبیل خربہ اپنے قریب والوں سے الحق للقریب ثم للبعید سب سے پہلے قریب والوں کا حق ہے پھر دور والوں کا حق بنتا ہے اس میں آپ خرچ کریں گے اس سال کی زکاة ادا کر دی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگلے سال کی اندازن آپ ایڈوانس اپنی زکاة حساب لگا کر احتیاطا جمع کروا سکتے ہیں جب ایڈوانس دیں گے تو کیا ہوگا وہ جو آپ کا مال ہے جس مال کی آپ نے زکاة ادا کر دی وہ مال اللہ جللہ شان و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس مال کی زکاة ادا کر دی گئی اللہ فرماتا ہے میں خود اس کا محافظ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو خشکی میں تریم فساد کہیں بھی جو مالی نقصان ہوتا ہے وہ مال کی زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ سکتا ہے تو اس لیے درخواست ہے اس وقت اپنے خریب والوں کے اوپر خوب خرچ کریں اور خوب اللہ کے نام پہ گئیں جتنا زیادہ دن گئیں گے اللہ کے ایک اور حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے جو مال دیا کسی کے ہاتھ میں جاننے سے پہلے وہ میرے ہاتھ میں آیا پھر اس کے ہاتھ میں ہے اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کسی بندے کی حاجت کی اس میں ضروری نہیں ہے مسلمان کسی بندے کی حاجت اللہ کے لیے پوری کی تو اللہ فرماتا ہے یہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری عمر میری خدمت کی یہ حدیث قدسی ہے تو اس لیے درخواست ہے خوب ہم خرچ کریں اللہ کے نام پہ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی خرچ کرنے کی تو فیق نصف فرماتا ہے آپ کو بھی اور اس کو شیئر بھی کریں اس کی ترغیب دیں یہ اللہ اور اللہ رسول کی خبر ہے وآخر دعوانا الحمدللہ ربی خارم جزاں